ایک بار پھر سے میں آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں ہمیں جس بات کا ڈر تھا اور جو ہم بار بار یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جو ڈر ہمیں سب کو تھا وہ ڈر آج سے ہی ثابت ہوا جب اورنگاباد میں کورونا وائرس کی وجہ سے پہلی موت درج کی گئی ایک شخص جو کچھ دن پہلے ممبئی سے یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر آنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی ہائپرٹینشن تھا ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا ان کو میڈیکل کے اندر ایڈمیٹ کیا گیا تھا پرائیوٹ ہاسپٹل میں لیکن جب ان کے کوئی سمٹمز دکھائی دیئے ان کے گلے میں درد ہونے لگا تھا تو انہیں گورنمنٹ سرکاری ہسپتال میں بھرتی کیا گیا تھا اور آج دو پر ان کا ندھن ہو گیا ساتھی ساتھ اورنگاباد شہر کے اندر دھیرے دھیرے پہلے ہمارے پاس صرف ایک ہی کیس تھا وہ کیس پوزیٹیو پایا گیا تھا اس کے بعد وہ لیڈی کو کورنٹائن کیا گیا تھا اور ان کی ریپورٹ نگیٹیو آگئی تھی تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی کیسز نہیں تھے لیکن پسٹلے دو تین دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اورنگاباد شہر کے اندر یہ کیسز اب تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور آج کے اگر ہم آکڑوں کے بات کرتے ہیں تو اورنگاباد شہر کے اندر اب آٹھ کیسز پوزیٹیو ہے اور یہ اورنگاباد شہر کے کسی ایک علاقے کے اندر ہے ایسا نہیں ہے یہ اورنگاباد شہر کے اکروس دہ سٹی کیسز پائے گئے ہیں کسی جگہ کے اوپر دو ہے کسی جگہ کے اوپر ایک ہے تو اب اس کی جو سیریسنس ہے اس کا یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی لئے میں اب آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا دیکھیں چودہ اپریل تک لوگ ڈاؤن گھوشت کیا گیا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہ چودہ تاریخ تک ہی لوگ ڈاؤن رکھنا چاہتے ہیں اور چودہ تاریخ کے بعد ہم لوگ اپنے گھروں کے باہر نکل سکے آزادی کی زندگی جی سکے یا ہم یہ لوگ ڈاؤن کانٹوینیو رکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے اور وہ ہمارے اوپر کس طرح سے نربھر ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ڈاکٹرز اور جتنی بھی لوگ کام کر رہے ہیں شیطر کے اندر ان کا کہنا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ پچھلے دو تین دنوں کے اندر یہ آکڑے بڑھے ہیں اب یہ آکڑے اور بھی بڑھ سکتے ہیں اور یہ جتنے زیادہ بڑھیں گے آپ سمجھ لیجے گا اتنا زیادہ لوگ ڈاؤن اس شہر کے اوپر رہے گا تو ہمیں اب یہ ذمہ داری بہت امانداری کے ساتھ نبھانی ہے کہ ہم لوگ آنے والے کچھ دنوں کے اندر پوری طرح سے اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند رکھے پولیس پرشاہ سان میڈیکل ٹیمز اپنی طرف سے پورا انتظام کر رہی ہے اور وہ انتظام کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ پوری طرح سے کوپریٹ کرے دیکھئے ایک انسان کی جان چلے گئی دو تین دنوں کے اندر ہی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنائیں یا اس طرح کی موتیں اورنگاباد کے اندر ہو اور یہ اسی وقت ممکن ہوں گا جب ہر انسان اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے آج بھی اورنگاباد شہر کے علاقوں کے اندر ہمیں موٹر سائیکلوں کے اوپر کچھ لڑکے نظر آ رہے ہیں دکھ رہے ہیں کچھ ضروری کاموں کے لیے وہ باہر نکل رہے ہوگے لیکن کوشش کریے گا کہ کم سے کم آپ باہر نکلے کیونکہ آپ جتنا باہر نکلیں گے یہ سمجھ لیجے گا کرونا وائرس پریڈ ہونے کا خطرہ اتنا ہی تیز یہاں پر ہوتا رہے گا دن اور رات میڈیکل ٹیمز کام کر رہی ہے پولیس کام کر رہی ہے ان کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ سٹریس اور سٹرین کا کام ہے بہت زیادہ لوڈ ان کے اوپر بھی آ رہا ہے وہ لوڈ بھی ہمیں ہی کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے عدبن یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آنے والے چودہ تاریخ تک آپ لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر ہی رہنا ہے میں تمام ماں باپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر کے اندر رکھے کیونکہ اس کے اندر ہم نے دیکھے ہے کہ جوان بچے بھی شامل ہے جو پوزیٹیف پائے گئے ہیں تو ایسی صورت کے اندر کچھ تکلیفیں ہو رہی ہیں ہم بھی جانتے ہیں لیکن وہ تکلیفوں کو سمجھتے ہوئے آپ لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس لوگ ڈاؤن کو پالن کرے دوسری اہم بات یہ ہے کہ راشن کے تعلق سے جو آناچ دینے کی بات چل رہی تھی وہ آناچ کے تعلق سے ابھی بھی کئی دکانداروں کے خلاف یہ شکایتیں مل رہی ہیں کہ وہ آناچ جتنا دینا چاہیے راشن کے حساب سے اتنا نہیں دے رہا ہے میں نے ڈسٹرک سپلائی آفیسر اور ڈسٹرک کلیکٹر کو یہ کہا ہے کہ سبھی دکانداروں کو یہ ایک رول لگا دے کہ ہر دکاندار نے ایک بورڈ لگا دے یا بینر بنا لے یا ڈی اے سو کی طرف سے ہی وہ بینر بنا دیا جائے یا بورڈ بنا کر دکان کے سامنے ہی لگا دیا جائے کہ آپ کو ہر کارڈ کے اوپر پرتی وقتی اتنا گہوں ملے گا اتنا چاوال ملے گا اتنا دال ملے گی یہ سب چیزیں اگر باہری بورڈ کے لگا دے تو وہاں پر دکانوں کے اندر جو بحض بازی ہو رہی ہے جو تناؤ کا ماحول تیار ہو رہا ہے اور لوگ جب بھوکے ہیں تو یقینا وہ جا کر مطلب چرچر پنے میں یا گسے میں آ کر دکانداروں کے ساتھ بھی جھگڑا کر رہے ہیں دکانداروں کی یہ ذمہ داری ہے اگر آپ ایمانداری سے اگر دے رہے ہیں تو ایمانداری سے باہر ایک بورڈ لگا دیجئے گا کہ آپ کو یہ تاریخ تک سرکار کے راشن کارڈ کے اوپر جتنا بھی اناج دیا جانے والا ہے وہ اناج آپ کو اتنا ملے گا کس خیمت کے اوپر ملے گا یہ بھی آپ لکھ لیں میں گراہکوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ کو جتنا بھی اناج وہ دکاندار دے رہا ہے آپ جو بھی پیسہ اسے دے رہے ہیں اس کی رسید لیجئے اور یہ بڑھنے دکاندار کے اوپر کہ وہ اپنا رسید دے اگر وہ پانچ کلو دے رہا ہے تو پانچ کلو کس حساب سے دیا ہے وہ رسید ضرور لے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے دکانداروں نے اب بھی بہت سارے لوگوں کے راشن کارڈ خود اپنے پاس رکھے ہیں گراہکوں کو انہوں نے ایک نمبر ایلوٹ کیے ہیں وہ نمبر بتانا وہ ریجسٹر چیک کرتے ہیں اور اسے حساب سے دے دیتے ہیں یہ غیر خانونی ہے جن جن لوگوں کے راشن کارڈ راشن کے دکان والے نے لے کے رکھا ہے وہ راشن کارڈ آپ اس کے پاس سے واپس لیجئے آپ کو وہ ڈرائے گا آپ کو یہ دھمکائے گا کہے گا کہ آپ کا راشن میں بند کروا دا لوں گا آپ کا راشن کارڈ میں کینسل کروا دا لوں گا کسی بھی طرح کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا بھی راشن کارڈ کینسل نہیں ہوگا اگر وہ راشن کارڈ اپنے پاس لے کر رکھ رہا ہے یعنی کہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ غیر خانونی کام کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ بیمانی کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے آپ کا راشن کارڈ وہ اس لیے کر رکھا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ بات کی ہے جو گھاٹی کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم جو ریسیڈن ڈاکٹرز ہے جو کرونا کے پیشنٹس کو ایٹنڈ کر رہے ہیں تو پورے ڈاکٹرز کرونا کے پیشنٹس کو ایٹنڈ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے باقی دوسرے ڈاکٹرز بھی ہیں جو دوسرے الگ الگ وارڈز کے اندر ہیں لیکن یہ رہ رہے ہیں ساتھ میں ایک ہی ہوسٹل کے اندر میں نے کلیکٹر صاحب کو ایک سجاؤ دیا ہے کہ جو ڈاکٹرز کرونا وائرس کے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے الگ ہوسٹل رکھا جائے اور دوسرے جو ڈاکٹرز نہیں ان کو سرف کر رہے ہیں تو انہیں ساتھ میں مکس نہ کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس سپیس کی کمی ہے تو میں نے یہ سجاؤ دیا ہے کہ آرنگ آباد کا سبھیداری گیسٹ ہاؤس کو ہم ایک ہوسٹل کے طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سبھیداری گیسٹ ہاؤس کو آئیسولیشن میں رکھے وہاں پر ڈاکٹرز کو رکھا جا سکتا ہے یا یونیورشیٹی کے اندر بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں ہوسٹلز ہیں جن کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ سجاؤ ہے جس کو ہم سرکار کے طرف پہنچا ہے ہماری لوگوں سے ایک بار پھر سے یہی اپیل ہے کہ ایک موت آرنگ آباد کے اندر ہو گئی ہے یہ بہت دکھت بات ہے ہم نہیں چاہیں گے کسی اور کے گھر میں اس طرح کی موت کی خبر آئے اور یہ نہیں اگر ہونا ہے تو میری آپ کی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اگلے کچھ دنوں تک اپنے اپنے گھروں کے اندر بند رہے خید رہے اور اس کرونا وائرس کے ساتھ ہم سب مل کر مخابلہ کریں